مشہور و معروف امریکی طیبیات دان نیکولا ٹیسلا توفانی بادلوں میں ہونے وارے عمل کو استعمال کرتے ہوئے مرتوب ہوا سے بجری بنانا چاہتے تھے ان کا یہ خواب ان کی موت کی کئی دہائیوں بعد بلاخر پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے ناظرین و سامین لیبارٹری میں موجود کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ کیا دیکھ رہا ہے ایک تجرباتی آلے ہوا میں نمی کو جانچنے کے لیے ایک ہیومیڈ سینسر نے ہلکے ہلکے درجے کے الیکٹریکل سگنل پیدا کرنے شروع کر دیئے تھے ناظرین آپ کا یہ شک کرنا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اپنی جگہ جائز ہوگا اباؤ سوٹ لائف کے ناظرین خوش آمدید ناظرین و سامین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور ہمارا کونٹنٹ اچھا لگ رہا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے شکریہ موسیقی 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 ناظرین و سامین یونیورسٹی آف میساچوسٹس ایمہرسسٹ کے جن یاؤ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے جو طالب علم اس آلے پر کام کر رہا تھا وہ بجلی میں اس کا پلک لگانا بھول گیا تھا دراصل یہی واقعہ اس کہانی کا آغاز ہے آئیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ در حقیقت ہے کیا اباؤ سٹاک لائف کے ناظرین پانچ سال پہلے کے اس واقعے کے بعد سے جن یاؤ اور ان کے ساتھی ایک ایسی ٹکنالوجی تیار کر رہے ہیں جو کسی اور چیز کی بجائے صرف مرتوب ہوا سے بجلی بنا سکے مرتوب ہوا یعنی نمی والی ہوا سے بجلی بنانے کی اس خیال کو ہائیگرو الیکٹرسٹی یعنی مائے سے بنائی جانے والی بجلی کہا جاتا ہے یہ ایک خیال ہے کہ اس پر کئی سالوں سے بات ہوتی چلی آ رہی ہے امریکی ماہے طبیعات نیکولا ٹیسلا اور دیگر نے ماضی میں اس پر تحقیقات بھی کی ہیں لیکن انہیں کبھی بھی امید افضار نتائج حاصل نہیں ہو سکے تاہم اب یہ لگ رہا ہے کہ اس خیال کو ایک عملی شکل دی جا سکتی ہے اباؤ سوٹ لائف کے ناظرین دنیا بھر میں متعدد تحقیقی گروپ پانی کے مالیکیولز سے بجلی حاصل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے دریافت کرنے میں مصروف ہیں یہ مالیکیولز قدریتی طور پر ہوا میں تیرتے رہتے ہیں نظریاتی طور پر ان مالیکیولز سے بجلی بنانا ممکن ہے کیونکہ پانی کے مالیکیولز اپنے درمیان چھوٹے برکی چارج کو منتقل کر سکتے ہیں ایک ایسا عمل جسے محققین کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اصل چلی یہ ہے کہ انہیں قابل استعمال ہونے کے لیے اس سے کافی مقدار میں بجلی حاصل کرنا ہے لیکن سائنس دانوں کو اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ چھوٹے کمپیوٹرز یا سینسز کو چلانے کے لیے کافی مقدار میں بجلی بنا سکتے ہیں یہ قابل تجدید تورنائی کی ایک نئی شکل کے حیران کن امکان کو بڑھا رہا ہے جو عملی طور پر ہمارے چاروں طرف ہر وقت تیرتی رہتی ہے ناظروں سامین سن 2020 میں جن یاؤ اور ان کے ساتھیوں نے ایک سائنسی مقالعہ شائع کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی طرح چھوٹے پروٹین نینو وائرز جو ایک بیکٹیریم کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں ہوا سے بجلی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ عمل کیسے ہوتا ہے اس بارے میں بحث جاری ہے لیکن مادے کے چھوٹے چھوٹے سراخ پانی کے تیرتے مالیکیوز کو کابو کرنے کے قابل دکھائی دیتے ہیں جیسے ہی وہ کسی میٹیریل سے رگڑ کھاتے ہیں پانی کے مالیکیوز بھی اس عمل کے دوران بجلی پیدا کرتے دکھائی دیتے ہیں جن یاؤ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے نظام میں زیادہ تر مالیکیوز جو سطح کے قریب رہتے ہیں وہ بہت زیادہ الیکٹرک چارج جمع کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے زیادہ گہرائی میں گھس جاتے ہیں وہ کم چارج پیدا کرتے ہیں دراصل بادروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت بڑے اور زیادہ ڈرامائی پیمانے پر تو فانی بادل مخالف الیکٹرک چارج کا ایک منجموعہ بھی بناتے ہیں جو بلاخر بجلی کی شکل میں خارج ہوتے ہیں جسے ہم بجلی کا کڑکنا کہتے ہیں ناظر سامین اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے مالیکیوز کی حرکت کو متاثر کر کے اور ان چارجز کے علیدگی کے ذریعے صحیح حالات پیدا کر کے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں جنیاؤں کہتے ہیں کہ آلہ واقعی زمین پر کہیں بھی کام کر سکتا ہے اور ناظرین ابس دوہزار بیس کا تحقیقی مطالعہ اس سارے نظریے کی ابتدا بن گیا ہے ناظر سامین اب تک کے تجربات میں انسانی بادلوں سے پہلے آلات نے بہت کم مقدار میں بجلی پیدا کی ہوگی جو ایک وولٹ کے ایک حصے کے برابر بنتی ہیں جن یاؤں تجویز کرتا ہے کہ صرف مزید میٹیریلز بنا کر یا اس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے سے آپ کئی وولٹ اور اس سے زیادہ کے مفید چارجز حاصل کر سکتے ہیں یاؤں تجویز کرتا ہے کہ بجلی کسی مائے سے بھی بنائی جا سکتی ہے چاہے وہ کسی بھی سطح پر پانی کا سپریہ ہی کیوں نہ ہو اباؤس ٹوٹائف کے ناظرین برطانیہ میں ایمپیریل کالیج لندن کی ایک میٹیریل انجنرنگ لشما راؤ جو اس مطالعے میں شامل نہیں تھی کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعی دلچسپ پیشرفت ہے آپ جس قسم کے میٹیریلز کو استعمال کرتے ہیں آپ کریں تاہم رشمہ راؤ نے خبردار کیا ہے کہ اس کے باوجود پوری کی پوری ایک امارت کو یا الیکٹرک کار جیسی توانائی استعمال کرنے والے مشینوں کو بجلی فراہم کرنے کا تصور کرنا حقیقت پسندانا نہیں ہوگا لیکن نمی سے حاصل ہونے والی بجلی صرف انٹرنیٹ کے چھوٹے آلات جیسے سنسر یا پہننے کے قابل چھوٹے الیکٹرونکس کے لیے کافی ہو سکتی ہے ناظرین فلحال جن یاؤ ایک ممکنہ تونائی کے وسائل کے طور پر مرتوب ہوا کے تحقیقات کرنے والی ٹیم سے کافی دور ہیں سن دوہزار بیس میں اسرائیل میں ایک گروپ دھات کے دو ٹکروں کے درمیان مرتوب ہوا گزار کر بجلی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا نم ہوا میں دھات نے چارج پیلا کیا کیونکہ اس کی اوپر بہر رہی تھی اس طرح کا واقعہ پہلی بار اٹھارہ سو چالیس میں ریکارڈ کیا گیا تھا جب شمالی مشرقی انگلینڈ میں نیو کاسل کے شمال میں ایک کوئلے کی کان میں ایک ٹرین ڈرائیور نے انجن کو چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک عجیب سی جنجلاہت محسوس کی تھی بعد میں اس نے اپنی انگلی اور گاڑی کو ایک لیور کے درمیان ایک چھوٹی سی چنگاری کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے سائنس دانوں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ انجن کے بوائلر کی دھات پر بھاپ سے رگڑنے سے چارج جمع ہو گیا تھا ناظرین و سامین رشمہ راو کا مزید کہنا تھا کہ ان تمام ہائیگرو الیکٹریکل کوششوں کے پیچھے میکنزم پر بہت سے سوالات باقی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں کام کرتا ہے اس کی بنیادی اصولوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کمرشلائزیشن یعنی اس کے تجارتی سطح پر استعمال کرنے کا معاملہ بھی ابھی تیہ ہونا ہے کینڈا کی میک گل یونیورسٹی کی سیول انجینئر سارا جارڈن کہتی ہیں کہ جو بھی اس طرح کی تکنالوجی کو تجارتی سطح پر بنانا چاہتا ہے اسے دیگر قابل تجدید ذرائع کے مقابلے میں بجلی بنانے اور اس کی لاغت کا دیگر ذرائع سے بننے والی بجلی سے موازنہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی ناظرین ان چیلنجز کے باوجود راو کا کہنا ہے کہ امید کی کرن ابھی باقی ہے ہائیگرو الیکٹریسٹی کی تحقیق سے توانائی کے نئے میٹیریل سامنے آئیں گے موسیقی